اسلام علیکم ناظرین ڈراموس یہ رد تو اب اور بھی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے ایسے میں زین جس کے سامنے حقیقت آئی گئی اور اس نے دل سے تسلیم کر بھی لیا کہ ایمان نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے مگر اسے اگلی حقیقت کا بھی سامنا کرنا پڑا جب ایمان سالار کے سامنے اپنی محبت کا اسے اظہار کرتی ہے کہ میں سالار سے ہی محبت کرتی ہوں یہ سب سننے کے بعد تو زین ٹوٹ سا جاتا ہے اور بھی اب تو اس کے پاس یہ امید بھی نہیں بچی تو وہاں پر سالار جو کی ایمان کو ڈراب کرتا ہے اس کے مائی کے مگر دورانے سفر وہ ایمان سے ناراضی ہوتا ہے اسے بات بھی نہیں کرتا تو اترنے سے پہلے ایمان اسے پوچھ لیتی ہیں وہ اسے میں چھوڑ کر جا رہے ہو تو سالار اسے بات نہیں کرتا ناراضی ہوتا ہے اب جب ایمان یہاں پر آئی سویرہ بھی موجود ہے اس کی دوسری بہن بھی یوں تینوں بہنیں ایک ساتھ ہو گئیں اور والد بھی بڑی تسلیمیں آگے بہت خوش ہوتے ہیں آج تو سویرہ کی سر میں انہوں نے چمپی بھی کی بیٹے ہی بڑھاپے کا سہارہ ہوتی ہیں یوں ہی کچھ دیر بیٹی تھی سویرہ کو جیسے کہ معلوم ہوئی چکا ہے وہ سب کچھ ایمان کو بھی بتا دی ہے کہ سالار نے کس طرح سے اس مشکل وقت میں میری مدد کی ایمان سالار جیسا شخص بڑی خوش نصیبی سے ملتا ہے ایمان اس بات کو مان دی تو ہے ایسی تو نہیں اسے سالار سے محبت ہو گئی تو دوسرے جانب زین جس کی آنکھیں تو اب کھلی ہیں حقیقت سننے کے بعد وہ سیدھا چلا جاتا ہے اس جمیل کے گھر پر جیسے ہی گیا تو وہاں پر تھپڑوں کی بہچار شروع کر دی کیونکہ پولیس سے رہاو کر بھی یہ آ چکا تھا شاید زین کی تھپڑ کھانے کے لیے کیوں آیا تو میرے اور ایمان کے بیچ میں اس کا گریبان پکڑتا ہے کیوں میری شادی تڑوائی مگر وہ جمیل تو ان تینوں بہنوں کے کردار پر کیچر شالنے لگا وہ ساری بہنیں ایسی ہی ہیں تو زین نے اسے دھمکی دے دی کہ اب جرت نہ کرے وہ کچھ اور کہنے کی اب جب وہ اسے سیدھا کرے گا تو وہ زین کو آخر بتائی دے گا کہ یہ ساری اس کی ماں کے ایک کرتود تھے انہوں نے خود ہی مجھے بلایا تھا تو ادھر ایمان جو کہ اپنے مائی کی ہی ہے اصل پریشانی تو اسے تب ہوتی ہی ہے جب ان سب کی ہستی بستی خوشی میں آگ لگانے کے لیے آگئی ان دونوں بہنوں کی ساز آتی اب وہ سب کو بلیک میل کرتی ہے خاص اوپر زویا کو آتی ایمان کے والد کو دھمکی دیتی ہیں اب آپ اپنی بیٹی کی تیسری شادی کروائیں وہ تو صاف کہہ دیتے ہیں ہاں کرواؤں گا اچھا آپ نے میرے گھر دو بیٹیاں بھی ہائی ہیں تو طلاق بھی ایک کو نہیں ہوگی یہ سن کر تو زویا کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ایمان بھی یہ سب سن کر پریشان ہو گئی زویا جو کہ اس کے ساتھی ٹھہری تھی اس کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر تو ایمان اسے تسلی دیتی ہیں اب اس کا حل بھی اچھے سے نکالے گا یہی سالار ہی وہ اس جمیل کا ایسا دماغ ٹھکانے لگائے گا کہ پھر یہ کبھی اکڑ دکھائے گا نہیں اور اپنی میں منوانے کی زد تو کبھی کریں نہیں سکتا یہی اس جمیل کو کٹنیپ کروائے گا اور اچھی خاصی اس کی دھولائی کرے گا تاکہ اس کی اب اکل ٹھکانے آ جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ماں اور بھائی کی بھی مگر اس سے پہلے سالار جو کہ ایمان سے بہت ناراض ہے وہ آج اسے پک کرنے آیا تو اسے گلہ کر دیتا ہے تو ایمان اسے کہتی ہیں مجھے وہ دھوکے سے لے گیا تھا وہاں پہ تو وہ غصر کرتا ہے ایمان ایسے کیسے کوئی کسی کو دھوکے سے لے جا سکتا ہے وہ آج کچھ سننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ اسے غلط لگا کہ ایمان ذہن کے ساتھ چلی کیسے گئی بے شک اس وقت بڑے تحمل سے کام لیتا ہے آج تو ایمان سالار کے یہ غصہ دے کر ہی حیران ہو گئی پریشان الگ سے مگر کچھ وقت بیتے کہ بات سالار کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوئی جائے گا ایمان دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی مجھ سے کرتی ہو مگر میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ تم کسی کے دباؤ میں آو یا کسی سے ڈرو اور اس کے ساتھ ایسے ہی چلی جاؤ یوں ہی ایمان کو بھی اپنی اس غلطی کا احساس ہوگا اور اب وہ زین کا نام ہی نہیں لے گی اور ادھر زین جس کی اب زندگی خطرے میں آ چکی ہیں وہ ایمان کا دکھ لیے شاید چل بسے مگر ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ زین ساری حقیقت جان لینے کے بعد ایمان کے ساتھ کرے گا زبردستی مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ریوی